بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد معزوز طلبہ اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے سبق نمبر ایک سو اناسی اور بابو ما یکونو یمین و ما لا یکونو یمین کو ہم شروع کر رہے ہیں یعنی کون سے الفاظ قسم مناقض ہوں گے اور کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے قسم مناقض نہیں ہوگی اس حوالے سے یہ باب ہے اور اس باب کے اندر قسم کے جو چار قسم کے جو ارکان ہیں ان ارکان کی بحث بھی ہوگی چار ارکان ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور قسم کے الفاظ کیا کیا ہونے چاہیے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر گفتگو کرتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قسم کے وہ چار ارکان کون کون سے ہیں سب سے پہلا قسم کا جو ارکان ہے وہ ہے جی مقصوم بھی ہی یعنی جس چیز کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے وہ الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں تو وہ مقصوم بھی ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالی کا نام ذاتی نام اور صفاتی نام سارے ہوتے ہیں جس چیز کو انسان معظم سمجھتے ہیں ظاہر ہے اسی کے ذریعے سے قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو مضبوط کرتے ہیں تو یہ مقصوم میں ہی کا ذکر ہوگا اسی طریقے سے دوسرا رکن ہے مقصوم آلی وہ کام جس کے کرنے یا نہ کرنے کی جو قسم کھائی جاتی ہے اس کو مقصوم آلی کہتے ہیں اور حرف قسم یہ تیسر رکن ہے قسم کا اور نمبر چار سیغہ قسم قسم کا وہ سیغہ کون سا ہوگا تو یہ چار ارکان ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور اگر دیکھا جائے تو مقصوم بھی ہی کہ پھر آگے پانچ قسمیں ہوں گی یعنی جس چیز کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو پختہ کرتا ہے تو اس میں پانچ قسمیں ہوں گی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذاتی نام یا صفاتی جو اللہ تعالی کی صفات ذاتیہ ہیں ان کو استعمال کریں نمبر دو صفات متعارفہ اللہ تعالی کی جو متعارف صفات ہیں جو عرف میں جن سے قسم کھائی جاتی ہے ان سے قسم کھانا اور نمبر تین نظر مطلق مطلقان انسان اپنے اوپر لازم کر رہے کہ بس اللہ تعالی کیلئی میرے اوپر حاج کرنا لازم ہے اللہ تعالی کیلئی میرے اوپر اتنی رقم صدقہ کرنا لازم ہے تو مطلقان جو نظر ہوتی ہے یہ بھی یمین مخصوب بھی ہی ہے اور نمبر چار کفر کے اوپر معلق کر دینا کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو میں کافر ہو جاؤں گا یا میں جوہود ہی ہوں گا تو یہ بھی ایک مضبوط بات ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو قوی کرتا ہے اور نمبر پانچ تحریم الحلال حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا یہ بھی مقصوم بھی ہی ہے اس کے ذریعے سے بھی انسان قسم کھا دے گا کہ اگر میں نے فلان کام کر دی تو ہر حلال چیز مورد پر حرام ہے اس طریقے سے قسم کہی جاتی ہے بابو ما یکونو یمینن وما لا یکونو یمینن کہ کون سے الفاظ قسم منعقد ہوں گے اور کون سے نہیں ہوں گے اس سے پہلے قسموں کی اقسام تھی اور اب قسموں کے بقاعدہ الفاظ اور ان کے سیغے اور ان کے ارکان ذکر کیا جارہے ہیں قال وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ او بِاسْمٍ آخَرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كَالرَّحْمَانِ وَالرَّحِيمِ او بِصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا عُرْفًا كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ لئنَّ الْحَلْفَ بِهَا مُتَعَارِفٌ وَمَعْنَ الْيَمِينِ وَهُوَ الْقُوَّةُ حَاصِلٌ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ تَعْظِيمَ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَصَلُحَ ذِكْرُهُ حَامِلًا وَمَانِعًا قال إِلَّا قَوْلَهُ وَعِلْمُ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارِفٍ وَلِأَنَّهُ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومُ يُقَارُوا اللَّهُ مَغْفِرْ عِلْمَكَ فِيْنَا اَيْ مَعْلُومَكَ امام قدور الرحیم اللہ فرماتے ہیں کہ قسم اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ کھائی جائے گی مقسوم بھی ہی کا ذکر ہے رکن اول مقسوم بھی ہی اس کا ذکر شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے ساتھ قسم کھائی جائے گی یا اس کے کسی دوسرے جو ذاتی نام ہیں یا صفات ذاتی نام ہیں ان میں سے کسی ایک نام کے ساتھ قسم کھائی جائے گی جسی کہ الرحمن ہے اور الرحیم ہے اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو متعارف ہیں جن کے ذریعے سے قسم کھائی جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے قسم کھائے جس میں عرفاً قسم کھائی جاتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اس کے جلال کی قسم اس کی کبریائی کی قسم فرماتے ہیں اس سے بھی قسم مناقت ہو جاتی ہے یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے ذاتی نام اور صفات ذاتیہ کے ساتھ قسم کھائی جائے اور اس کے ساتھ قسم کھانا متعارف ہو تو قسم مناقت ہو جاتی ہے بل البتہ جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام ہیں اس میں متعارف ہو یا نہ ہو قسم مناقت ہو جاتی ہے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ قسم کھانا یہ چونکہ متعارف ہے یعنی عرف میں کھائی جاتی ہے اور یاد رکھیں یہ اصول ہے کہ قسموں کا دار و میدار عرف پر ہے عرف میں جس چیز کو قسم کہا جاتا ہے وہ قسم ہوگی اور جس کو نہیں کہا جاتا وہ نہیں ہوگی فرماتے ہیں کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے قسم کا معنی ہے قوت قوت اور وہ معنی یہاں پر حاصل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے اس لیے کہ یا تقلد تعظیم اللہ و صفاتی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی صفات کی تعظیم کا عقیدہ رکھتا ہے لہذا اس کے ذریعے سے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی بات کو اس نے خوب مضبوط کر دیا ہے اور یہ کام جس کے کرنے کے اوپر اس نے قسم کہیت اس کو ضرور بھی ضرور کرے گا یا جس کے نہیں کرنے کے اوپر قسم کہیت اس کو وہ ہرگز نہیں کرے گا اس سے بچے گا فَصَلُحَ ذِكْرُحُ حَامِلًا وَمَانِعَانِ پس اس اللہ تعالیٰ کی نام کا اور اس کے صفاتی ناموں کا ذکر کرنا یہ صلاحیت رکھتا ہے کسی کام کے عبارنے کی بھی اور کسی کام سے رکھنے کی بھی امام قدر رحم اللہ استثناء فرما رہے ہیں علم اللہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے لیکن اس سے قسم گنابت نہیں ہوگی ایک تو یہ ہے کہ عرب میں اس سے قسم نہیں کھائی جاتی اللہ это علم کی قسم اگر کسی عرب میں مکھائی جاتی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اور دوسرے یہ وہ استثناء علم کو ذکر کیا جاتا ہے اور مراد اس سے جزا اللہ تعالیٰ کی معلومات ہی وہ لی جاتی دوسرے معلومات تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو لہذا اس مخلوق سے کسی چیز میں بهروس کی ساتھ قسم کھانا بات نہیں ہوتی کہ جس کو اگلہ بندہ مان لے تو اس لیے یہ قسم نہیں ہوگی جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ مغفر علم کا فینا اے اللہ اپنے علم کو بخشتے ہمارے درمیان اس کا کیا مطلب ہے اے معلومہ کا یعنی آپ کے معلومات میں جتنی بھی ہمارے درمیان میں گناہ ہیں تو اے اللہ ان کو بخشتے تو یہ معلومات تو جو ہیں تو گوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معلومات کی قسم کھا رہا ہے تو معلومات تو مخلوق ہیں تو اس سے تعظیم مقصود نہیں ہوتی لہٰذا یہ اپنی بات میں اتنا مضبوط شمار نہیں کیا جاتا اور ایسی دیکھ سے اگر وہ کہتا ہے کہ غزب اللہ وسخته لم يكن حالفا وَكَدَا رَحْمَدُ اللَّهِ لِأَنَّ الْحَلْفَ بِهَا غَيْرُ مُتَعْرِفٍ وَلِأَنَّ الْرَحْمَةَ قَدْ يُرَادُ بِهَا اَثَرُهَا وَوَالْمَطَرُ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کے غزب کی اور اللہ کی نرازگی کی قسم کھائی تو یہ بھی قسم کھانے والا نہیں ہے کیونکہ اسی طرح سے اللہ کی رحمت کی قسم کھاتا ہے یہ بھی قسم کھانے والا نہیں ہے کیونکہ ایک تو اس سے قسم متعارف نہیں ہے دوسرے یہ کہ رحمت بول کر کبھی رحمت کا اثر مراد دے جاتا ہے رحمت کا اثر بارش ہے جنت ہے اور غزب اور سخت بول کر کبھی اللہ تعالیٰ کی نرازگی یعنی اس کی مراد سزا ہے کہ اللہ اپنی سزا سے ہمیں محفوظ کر تو اپنے آپ کو بدعا گوئے کہ یہ دے رہے یہ تو اپنے آپ کو بدعا دینے ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ ہے کہ اپنے آپ کو دعا دے رہا ہے تو یہ دعا اور بدعا ہے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نام کو استعمال کر کے کوئی اپنی بات کو مضبوط کرنا اس میں نہیں ہے تو اس سے قسم مناقت نہیں ہوگی اس طریقے سے اللہ کے غیر کی قسم کھاتا ہے تو اس سے بھی قسم مناقض نہیں ہوتی مثلا اس نے یہ کہا کہ نبی کی قسم اور کعبہ کی قسم کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمائے کہ من کانا منکم حالفا قسم کھاتا بھی ہے تم میں سے تو قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ کی نام کی قسم کھائے یا پھر یہ کہ چھوڑ دے قسمی نہ کھائے اسی طریقے سے یہاں پہ صاحب اہدایہ امام قدوری نے قرآن کی قسم کو بالکل الگ ذکر کیا ہے اس میں ایک اشارہ ہے جو ہم ابھی بتاہنے لگے ہیں کہ قرآن کی قسم اگر کھاتا ہے تو اس سے بھی قسم مناقت نہیں ہوگی اس کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ غرف میں اس طریقے سے قرآن کی قسم نہیں کھائی چاہتی صاحب اہدایہ فرماتے ہیں نبی اور قرآن کی قسم اگر کھاتا ہے تو اس سے قسم مناقت نہیں ہوگی اگر یہ کرتا ہے کہ میں ان دونوں سے بری ہوں تو پھر یہ قسم ہوگی کیونکہ کیونکہ نبی سے برات کا اعلان کرنا قرآن سے برات کا اعلان کرنا یہ تو پھر کفر ہے سرحاتا تو یہاں پر نقطہ یہ ہے الگ سے قرآن کو ذکر کیا اور اس کی دلیل یہ دی کہ عورف میں نہیں ہے لہٰذا آج کل کے عورف میں قرآن کی قسم تو کھائی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں قرآن کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا تو قرآن کی قسم کھا کر اگلا بندہ بھی یقین کر لیتے کہ یار اس نے بہت بڑی بات گئے دیئے لہٰذا یہ کام اس نے بلکل یہ اس نے عظم اٹھایا یہ مضبوط ہے تو اگلا بندہ بھی اس کو قسم شمار کرتا ہے اور خود قسم کھانے والا بھی اس کو قسم شمار کرتا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ قرآن کے اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اس سے قسم ابھی عورف کی وجہ سے مناقت ہو جائے گی صاحب ادارہ نے جو فرمایا کہ غیر متعارف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے تو اس فقط غرف نہیں تھا اس لیے مناقت بھی نہیں ہوئی بیٹ میں ایک دوسرا رکن دیسرا رکن جس کو ہم نے نمبر کے دبار سے کیا تھا ویسے اگر دیکھیں تو دوسرا نمبر بیان کے دبار سے کہ حروف قسم کون کون سے ہیں تو فرماتے ہیں والحلف بحروف القسم قسم اگر عربی میں کھائیں گے تو اس کے الفاظ ہیں مخصوص ان کے ذریعے سے آپ نے کھانی ہوگی ورنہ ہر زبان کے اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں لیکن عربی کے اندر جو کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو عربی کے اندر جو اس کے الفاظ ہیں قسم اگر کوئی عربی میں کھائے گا تو اس کی یہ الفاظ ہونے چاہیے جیسے کہ وہ حروف القسم ان میں ایک سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ باہ باہ ہے جیسے باللہ باہ ہے جیسے باللہ تاہ ہے جیسے تاللہ اور فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ قسموں کے لئے ہی مشہور ہیں اور قرآن مجید کے اندر بھی مذکور ہیں جیسے کہ تاللہ لعقیدن اسنامکم اور اس طریقے سے باللہ ہی بھی قرآن مجید میں ہے جب قرآن مجید میں ہے سورہ العقمان لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم اس طریقے سے واللہ ربنا ما کننا مشرکین تاللہ لأکیدن اسنامکم تو یہ الفاظ سارے کے سارے قرآن مجید میں ہے مذکور ہے وقد يزمر الحرف فيكون حالفا كقوله اللہ لآ افعل كذا لئے حسفل حرف من عادت العرب اجازا ثم قیلا ينصب لانتزاع حرف خافض وقیلا يخفظ فتكون الكسرد دالة على المحذوفة وكذا اذا قال للہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار حرف قسم کو مذمر رکھا جاتا ہے مذمر کا اور محذوف کے درمیان فرق یہ یہ کہ مذمر وہ جس کا حکم باقی ہوتا ہے اثر باقی ہوتا ہے اور محذوف کا اثر باقی نہیں ہوتا اس لئے فرمایا کہ کبھی کبھار حرف قسم کو مذمر کیا جاتا یعنی ذکر نہیں جو حرف قسم کے بلاگے مقصوم کے اوپر داخل ہوتا ہے تو جر باقی رہتا ہے پس اس حالت میں بھی وہ قسم کھانے والے ہی ہوگئے جیسے اللہ ہی لا حفر قضا لیکن وہ ہے نہیں ہے لیکن اس کا اثر باقی اللہ ہی پڑھا جائے گا اس لیے کہ حرف کا حضف کرنا یہ عرب کے عادت میں سے تھا اور اختصار کی طور پر وہ حضف کرتے تھے پھر ایک روائد یہ بھی ہے کہ اللہ پڑھیں نصف پڑھا جائے کیونکہ حرف خافظ جر دینے والا حرف یہاں پہ نہیں ہے انتظار ہے یعنی اس کے ہٹ جانے کی وجہ سے تو اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ نصف پڑھا جائے اور اس کو کہہ دیں منصوب بنز علم خافظ اور ایک روائد یہ نہیں جر ہی پڑھی جائے اور کسرہ جو ہوگا وہ جو محضوف لفظ اس پر دلالت کرے گا اسی طرح سے اگر کسی نے للہ ہی کہہ دیا فیلمختار یعنی مختار قول کے مطابق لِللہ ہی بھی اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی با کو لام سے تبدیل کر دیا گیا ہے جیسے کہ آمن تم لہو کے اندر قرآن مجید میں ہے حالانکہ وہ آمن تم بھی ہی ہے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ چونکہ ماما منی فرمالہ سے ایک روایت ہے کہ لِللہ ہی لا اکلم فیلانن اس سے وہ قسم منعقد نہیں کر رہے تھے ایک روایت ان سے ہے تو اس کے طرف اشارہ ہے کہ اس سے احتراز کرتے ہوئے مختار قول یہ کی اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی وقال ابو حنیفة رحیمه اللہ اذا قال بحق اللہ فلیس بحالف وهو قول محمد رحیمه اللہ واحد الروایتين عن نبي یوسف رحیمه اللہ وعنه روایت اخرى انه يكون یمین لان الحق من صفات اللہ تعالی وهو حقیجته فصارا کہ انه قال والله الحق والحلف به متعارف ولهما انه جراد به طاعت اللہ تعالی اذا طاعت حقوقه وَيَكُونُ حَلْفًا بِغَيْرِ اللَّهِ قَالُوا وَلَوْ قَالَ بَالْحَقِّ يَكُونُ جَمِينًا وَلَوْ قَالَ حَقًّا لَا يَكُونُ جَمِينًا لِأَنَّ الْحَقَّ مِنْ اسْمَاءِ اللَّهِ تعالی وَالْمُنْكَرُ يُرَادُ بِهِ تَحْقِيقُ الْوَعْتِ رماتے ہیں کہ امام ابو بطنی فرم اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھاتا ہے تو اس سے بھی فرماتا ہے کہ یہ قسم کھانے والا نہیں ہوگا امام محمد رحم اللہ کا قول بھی یہی ہے اور ایک روایت امام ابو بی سلام اللہ سے بھی ہے کہ حق اللہ سے یہ قسم نہیں ہوگی اور ایک روایت امام ابو بی سلام اللہ سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ قسم ہوگی اس لئے کہ حق اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے اللہ تعالی کو حق بھی کہا جاتا ہے تو یہ حق کا مطلب اللہ تعالی کا حق ہونا حقیتہو تو یہ ایسا ہے کہ واللہ الحق کس نے کہا دیا یعنی صیغہ صفت جس طریقہ سے ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو حق ہے برحق کی قسم کھانا تو کہتے ہیں کہ اللہ الحق اس کی قسم تو متعارف ہے تو لہذا وحق اللہ اس کی قسم بھی متعارف ہونی چاہیے لیکن طرفین فرماتے ہیں کہ کبھی کبار حق اللہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت بھی بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو وہ مراد ہوتا ہے اس لئے کہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حقوق ہیں لہذا یہ تو گوئے کہ عبادت کی قسم کھائی جاری ہے اور عبادت اللہ کا غیر ہے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر وہ صرف والحقی کہتا ہے والحقی یہ قسم ہو جائے گی اور معرفہ بھی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت جو مراد ہے صفاتی نام وہ ہے اور اگر حققن کہتا ہے حققن تو فرماتے ہیں کہ وعد اللہ حققا جیسے ہے نا تو یہ نقرہ ہے تو یہ قسم نہیں ہوگی کیونکہ الحق یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے اور جو نقرہ ہے اس سے وعدے کو پورا کرنا مقصود بھی ہوتا ہے کبھی کبھا وعدے کو پورا کرنا کہ حققن یعنی یقینی طور پر میں آپ کا یہ کام کروں گا یہ تو تحقیق وعدہ ہوتا ہے اس سے قسم منعقد نہیں ہوتی تو قسم کی کچھ الفاظ اور کچھ حروف قسم ایک رکنے اول اور رکنے رکنے ثانی کا ذکر ہم نے کر دیا ہے تو انشاءاللہ آگے رکنے سالہ جی نے سیغہ قسم اس کا ذکر بھی آئے گا مقصود مالے کا ذکر بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ